اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے دی سارل کمپنی لیمیٹڈ تو سارل پر میں نے آئی تنگ سو فائف ٹو سکس منٹس پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد سے اب تک جو ہے میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا تو میرے خیال سے تو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے سارل کا تو سب سے پہلے اس کا ایک ہلکا پھلکا سا اوبرویو کر لیتے ہیں اس کی پریویس ہسٹری کا اس کے بعد اس میں سے جو ہم نے اپنا پریویس انیلیسس کیا تھا اس کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے ویکلی ٹائم فریم کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے ڈیلی ٹائم فریم پر شفٹ ہو کر جو بھی ہمارا اس میں سے نیئر فیوچر پلان ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اگر آپ لوگ دوہزار چودہ سے دیکھیں دوہزار سترہ تک تو دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ تک یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سٹرانگ اپٹرینڈ میں رہا دوہزار سترہ میں آ کر اس نے اپنا ایک آل ٹائم ہائی کریئٹ کیا تقریباً تین سو چار روپیس کا یہاں پر اس نے ایک ڈبل ٹاپ ٹائپ سیچویشن ہمیں دکھائی اور اپنے اس آل ٹائم ہائی کے بعد سے اب تک یعنی کہ دوہزار سترہ کے بعد سے اب دوہزار تیس تک اس میں ایک اوورال جو اس کا ٹرینڈ چلتا ہوا رہا ہے وہ جو ہے اس کا ڈاؤن ٹرینڈ ہے کیونکہ جس پوائنٹ سے دوہزار چودہ سے یہ اپٹرینڈ میں گیا تھا اور اس نے اپنا آل ٹائم ہائی لگایا تھا تو اب اگر آپ لوگ فوکس کریں تو بیسیکلی یہ اسی پوائنٹ پر آ چکا ہے اور اپنے آل ٹائم ہائی کے بعد سے اب تک یہ ایک کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ میں چلتا ہوا رہا ہے اور سٹیل ابھی تک اس کا جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ ویلڈ ہے اچھا اب اس کے علاوہ اس کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز ہیں جو میں آپ لوگوں کی پیش نظر لانا چاہتا ہوں اس میں سکسٹی روپیز کا اس کا ایک شارٹ ترم کا کافی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے اسی طرح اس کا فورٹی نائن روپیز کا بھی اس کا ایک نیر ریزیسٹنس ہے جہاں سے یہ اس وقت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو کے ڈاؤن سائٹ کی طرف آیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک تھرٹی ایٹ روپیز کا اس کا کافی سٹرانگ سپورٹ ہے یعنی جہاں سے یہ اپ سائٹ کی جانب گیا تھا ریسنٹلی اور تھرٹی ایٹ روپیز کے بعد اس میں جو اس کا سب سے میجر سپورٹ ہے وہ یہ ٹوئنٹی ایٹ روپیز کا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ اس میں کافی خوبصورت چینل جو ہے وہ بنتا ہوا آ رہا ہے تقریباً دوہزار اکیس باروے مہینے سے تو یہ جو ہے اس کا کافی ایک سٹرانگ چینل آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایک ڈاؤنورڈ چینل ہے جو کہ اس کے ایک اوورال ڈاؤنٹرنڈ کو اس چینل نے جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ اس چینل کی اپر ٹرنڈ لائن دیکھیں تو آلموسٹ ٹو ٹو ٹری ٹائم جو ہے یہ کافی سٹرانگ رزیسٹنس کا کام ادا کر چکی ہے اسی طرح اس کی جو یہ لوگر ٹرنڈ لائن ہے یہ کافی سٹرانگ سپورٹ کا کام ادا کر رہی ہے تو یہ جو چینل ہے یہ اس کا سٹل ابھی تک جو ہے وہ ویلڈ چینل ہے اور سرل جو ہے اس چینل کو کافی سموتلی جو ہے وہ فالو کر رہا ہے اچھا جی اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سرل کے ڈیلی ٹائم فریم کی کرنٹ سیچویشن اوپن ہے یہ ہمارے وہیں لیولز ہیں اور یہ ہمارا وہیں چینل جو ابھی ہم نے ویکلی ٹائم فریم پر ڈسکس کیا اچھا تو اب اپنے انیلیسس کو مزید جو ہے کیری آن کرنے سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم پر جو ہم نے اس پر اپنی ایک پریویس ویڈیو بنائی تھی اور اس میں جو ہم نے اپنا انیلیسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ یہاں پر جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ انیلیسس فالو ہوا یا نہیں ہوا پھر انشاءاللہ اس میں سے جو بھی ہمارا نیئر فیوچر پلان ہوگا وہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو جب میں ساتل پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تب جو ہے یہ اس ایریا کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو میں نے بیسکلی اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دو ہی سینیریوز اس کے ڈسکس کیے تھے پہلا سینیریو یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ کرنٹ سیچویشن سے جو ہے یہ ڈائریکٹ اپ سائٹ کی جانب جائے گا اور سکسی روپیز کے لیول کو ٹچ کرے گا اور دوسرا سینیریو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ اس لیول کو بریک کر دیتا ہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ یہ فورٹی تھری روپیز تک آئے گا تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ الحمدللہ ایک طرح سے ہمارے دونوں ہی سینیریوز ساتھ نے جو ہے وہ فالو کی ہیں پہلے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو اس نے جو ہے ہمارا پہلا سینیریو یہاں پر فالو کیا کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے اپنی کرنٹ سیچویشن سے سکسی روپیز تک گیا اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اس ایریا پر دیکھیں تو جیسے ہی اس نے ہمارا یہ والا سپورٹ بریک کیا تو بریک کرنے کے بعد یہ سیدھا فورٹی تھری روپیز والے لیول تک آیا یعنی کہ اس نے ہمارا دوسرا سینیریو بھی الحمدللہ یہاں پر فالو کیا اچھا جی تو اب لانگ سٹوری شارٹ سادل میں سے جو مین چیز فوکس کرنے والی ہیں وہ صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک ان کے یہ لیولز ہیں ان کو آپ نے لازمی واج میں رکھنا ہے اور دوسرا اس کا یہ چینل جو کہ کافی سموتلی اور سٹرکٹلی پریویس ہسٹری سے جو ہے وہ فالو ہوتا آ رہا ہے تو اس ساری سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے سادل میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے فورٹی تھری پوائنٹ سکسٹی کے لیول کے آس پاس تو میں اس کو جو ہے ڈائریکٹ سیدھا جو ہے وہ تھرٹی ایٹ روپیز کے لیول تک ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس تھرٹی ایٹ روپیز سے جو ہے میں اس میں ایک اپ موو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں دوبارہ اس کی اس اپر ٹرینڈ لائن تک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گیپ اس نے کریئٹ کیا ہوا ہے اور گیپ کے بارے میں میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بارہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ گیپس نے جو ہے وہ لازمی فیل ہونا ہوتا ہے تو دیٹس وائی اس میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ تھرٹی ایٹ روپیز کے لیول تک اور پھر اس تھرٹی ایٹ روپیز سے دوبارہ اس اپر ٹرینڈ لائن تک اس کے علاوہ اسی سینیریو کے ساتھ یہ اپنا ایک سب سینیریو اور بھی بنا سکتا ہے میں یہاں پر وربل ہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہی سے جو ہے ہمیں ایک اپ ٹرینڈ لائن تک کی موو دکھائے اور پھر دوبارہ یہ جو ہے اس اپ ٹرینڈ لائن سے ریجیکٹ ہو کے تھرٹی ایٹ روپیز تک ہے اور پھر یہاں سے دوبارہ جو ہے ہمیں یہ اس اپ ٹرینڈ لائن تک کی موو دکھائے تو یہ سین بھی اس میں بن سکتا ہے اسی طرح اس میں سے جو ایک سیکنڈ سین بننے کے چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سی فار اگزمپل یہ اس تھرٹی ایٹ روپیز والے لیول کو ہولڈ نہیں کرتا اور اس کو بریک کر دیتا ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے دوبارہ روپیز کے لیول تک ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر ٹرینٹی ایٹ روپیز سے جو ہے آپ اس میں سے ایک تھرٹی ایٹ روپیز تک کی موو دوبارہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بیسیکلی یہ دو ہی سینریو سرل کے شیئر میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا جی اب میں جلدی سے ان کے ٹرینڈ پلنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ سی فار اگر آپ لوگ اس بلیو ایرو والے سینریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو 43.53 کے لیول پر شارٹ سیل کرنا ہے آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 38 روپیز کا ہوگا اور آپ لوگوں کا جو سٹاپ لاز ہوگا وہ کم از کم 47 روپیز کا ہوگا یعنی کہ 4 روپیز اوپر اور جیسے ہی یہ آپ کو 38 روپیز پر ملتا ہے تو آپ نے اس کو 38 روپیز پر بائے کرنا ہے آپ کا سٹاپ لاز کم از کم 34 روپیز کا ہوگا اور آپ کا پہلا ٹی پی یہ اپر ٹینڈ لائن ہوگی اسی طرح اگر آپ لوگ اس ریڈ ایرو والے سینریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ 38 روپیز سے آپ کو بائے سائٹ کی موومنٹ نہیں دکھاتا تو پھر آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے 38 روپیز کے لیول کے بریک ہونے کا اور دوبارہ جب یہ 38 روپیز کے لیول کو ری ٹیسٹ کرے تو آپ لوگوں نے اس کو یہی پر شارٹ سل کرنا ہے آپ لوگوں کا جو سٹاپلاس ہوگا وہ 42 روپیز کا ہوگا اور آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 28 روپیز کا ہوگا اور اگر یہ آپ کو 28 روپیز کے لیول پر ملتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ بائے کرنا ہے آپ لوگوں کا جو سٹاپلاس ہوگا وہ 24 روپیز کا ہوگا آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 38 اور جو سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ یہ اپر ٹینڈ لائن ہوگی اگر یہ 28 روپیس پر ملتا ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہے ایک گولڈن اپرچنیٹی ہوگی پھر کیونکہ اس میں سے جو ہے اپ سائیڈ کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بیسی کے لیے ایک شارٹ سا اپ ڈیٹڈ انیلیسز سادل شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسز کو سادل کے چارٹ نے فالو کیا تو کیا ان فیوچر ہمارے ان دو سینیریوز میں سے بھی کسی ایک کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم